اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گیم پڑ چکی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے وہ جسٹس جنہوں نے پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا ان کے حکم کی دھجیاں اڑائی گئیں پرویز الہی کو کمانڈو ایکشن کر کے اٹھایا گیا اسلامباد لے جایا گیا اور پرویز الہی کو اٹک جیل میں جا کر بند کیا گیا اور جایز صاحب نے دوبارہ سماعت کی توہین عدالت ہوئی توہین عدالت کے فیصلوں کی توہین ہوئی جایز صاحب نے اٹک کے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کو بیلف مقرر کر کے پرویز الہی کو کل عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ طاقتور رییکٹ نہ کریں طاقتور جواب نہ دیں اور طاقتوروں نے جواب دیا ہے پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم دینے والے جسٹس صاحب کو نشان عبرت بنایا گیا ہے نشان عبرت کا لفظ بہت سے لوگوں کو سخت لگتا ہے لیکن نشان عبرت وہی ہوتا ہے جس سے آپ ایک اگزامپل سیٹ کریں جس سے آپ ایک میسج کمیونیکیٹ کریں اور you make an example out of someone اور اس سے نہ صرف اس شخص کو ایک پیغام پہنچے بلکہ جو باقی لوگ سسٹم کا حصہ ہیں انہیں بھی ایک پیغام چلا جائے اب یہ رییکشن سسٹم کے کہنے پر نظام کے کہنے پر دیا گیا ہے لیکن نظام نے نہیں دیا یہ رییکشن عدلیہ نے ہی دیا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی آخری امید پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ سے ہے اور اس آخری امید اس کے دیئے بھی ٹیم ٹیم آ رہے ہیں کچھ سخت باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہیں اور شاید کچھ لوگوں کو یہ باتیں اچھی نہ لگیں ناظرین اکرام عمرتہ بندیال سے لے کر سب کا میں انیلیسز کروں گا اور کچھ چیزیں ریکارڈ کی درستی کے لیے عوام کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہیں سب سے پہلے ناظرین اکرام اس وقت ایک چیز بڑی واضح کلیر ہو چکی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسس امجد رفیق نے جو فیصلہ دیا تھا چودری پرویز الہی کو رہا کرنے کا پھر پولیس انہیں وہی کمرہ عدالت سے اریسٹ کرنے آ گئی پھر انہوں نے آرڈرز دیئے کہ آپ ان لوگوں کو جا کر پیش کریں اور آپ پرویز الہی کو ان کے گھر تک پہنچائیں پرویز الہی اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکے اور پرویز الہی کو راستے سے ہی اپنے گھر کے قریب سے اٹھا لیا گیا اور آج جب سمات ہوئی توہین عدالت کے حوالے سے تو ایک آئی جی پنجاب پیش ہوئے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی پیش نہیں ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز بھی پیش نہیں ہوئے اور ان دونوں کو آرڈرز تھے اور کہا گیا کہ یہ دونوں سرکاری دورے پر جا چکے ہیں یہ تو ابھی پیش نہیں ہو سکتے آئی جی صاحب نے جسٹس صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ جج صاحب آپ پرسنل ہو چکے ہیں جج صاحب کیسے پرسنل ہوئے یا نہ ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے پرویز الہی کی گرفتاری اور رہائی میٹر نہیں کرتی میرے لیے میرا جوڈیشل آرڈر میٹر کرتا ہے میرے لیے میرا عدالتی فیصلہ میٹر کرتا ہے میرے لیے اس کی اہمیت ہے میرے لیے اس کی وقت ہے میرے لیے اس کے علاوہ اور کچھ میٹر نہیں کرتا ظاہر ہے یہ ایک اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے پھر جاج صاحب نے کہا کہ توہین عدالت کی کاروائی باقی سب کے خلاف بھی چلے گی جو سہولتکار ہیں جنہوں نے اسلامباد پولیس کو انیبل کیا کہ وہ یہ ایرسٹ کر سکیں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ چودری پرویز الہی کو پیش کیا جائے ناظرین اکرام میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ دیا سسٹم نے رییکٹ کر کے پرویز الہی کو ارسٹ کیا جج صاحب نے رییکشن دیا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درامت ہونا چاہیے تھا توہین عدالت لگنی چاہیے اور ایک نیا آرڈر دیا میں نے یہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درامت ہوتا ہے یا نہیں یہ ایک بڑا کلئر میسج جائے گا لیکن اب یہ موو اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس موو نے عدلیہ پر بھی بہت سے سوالات کھڑے کر دی ہیں وہی بات ہے کہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ڈیوائیڈ کا فائدہ اٹھا کر جسس عمرتہ بندیال کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں ہو رہا یہ جسس قاضی فائد عیسیٰ کی خام خیالی ہے یہ باقی صحافی جو ایک ٹولا ہے یہ ان کی خام خیالی ہے کہ عمرتہ بندیال کے ساتھ ہاتھ ہو گیا عمرتہ بندیال کے ساتھ یہ ہو گیا فلان ہو گیا ایسا معاملہ یا ماجرہ نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ کے ساتھ ایز این انسٹیٹوشن ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ کے جوڈیشل آرڈرز کی جو اہمیت اور وقت ہے انہیں ہوا میں اڑایا گیا ہے چودہ مائی کا فیصلہ دیکھ لیں ملٹری کورٹ کے حوالے سے حکومت نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہم یہ فیصلہ مانے گے ہی نہیں اب اس میں چیف جسس عمرتہ بندیال دبانگ فیصلے بھی دیتے ہیں وہ سٹینڈ بھی لیتے ہیں لیکن وہ کسی بھی چیز کو حتمی انجام تک نہیں پہنچاتے میں سمجھتا ہوں جسس عمرتہ بندیال جو ہیں انہوں نے ایک مارجن دیا وہ بہت سٹرانگلی ریکشن دے سکتے تھے جو کھل کر توہین عدالت ہوئی چودہ مائی کو الیکشنز کروانے کے حوالے سے نوے دن میں انتخابات کے معاملے کے حوالے سے ابھی الیکشن کمیشن کی نظر سانی کی اپیل بھی فارق کی اور کہا کہ عدالتی فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے وہی فیصلہ رہے گا لیکن فیصلے پر عمل درامت تو نہیں ہوا تو چیف جسس عمرتہ بندیال نے اس میں ایک اگزامپل سیٹ نہیں کی دوسری سائیڈ اگزامپل بنا رہی ہے اور بڑا کلیریٹی کے ساتھ میسجز کمیونیکیٹ کر رہی ہے دوسری سائیڈ سے کھل کے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی اہمیت ہے آپ کی سٹینڈ ہے یہ آپ کی وقت ہے اور یہ عدالتی حکامات کی اوقات ہے دیکھیں عمران خان میٹر نہیں کرتے پی ٹی آئی کا کوئی رہنما میٹر نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ ایز اپاکستانی ایز ایسٹیسن آف کنٹری میرے ہاتھ میں اگر ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا آرڈر ہو تو خدارہ مجھ میں اتنا کانفیڈنس تو ہو کہ میں اس آرڈر پر اعتماد کا اظہار کر سکوں اور کہہ سکوں کہ میرے پاس پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے کورٹ آرڈرز ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ میٹر نہیں کرتے کانفیڈنس لوز ہو رہا ہے سسٹم پر سے اعتماد ہٹ رہا ہے اور انٹرنیشنلی بھی اگر ہم انویسٹمنٹ ڈراؤ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوتا تو الٹی میٹلی اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے کسی کو اگر لگ رہا ہے کہ فائدہ ہے تو وہ وقتی فائدہ ہے ریاست کا ملک کا نظام کا اداروں کا سب کا اس میں نقصان ہے لیکن عزت ماب جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے حوالے سے یہ چیز جس طرح میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ایک معاملہ ہے جو انہوں نے توڑ معاملات نہیں پہنچائے پھر دوسرا انہیں فل کورٹس بنانے چاہیے تھے بہت سے معاملات کے اوپر تاکہ ہسٹری کے اندر چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں معاملات واضح ہو جاتے کہ چیزیں کہاں پر کھڑی ہیں کون کہاں پر کھڑا ہے کس کی کیا سٹینڈنگ ہے اب جسٹس عمرتہ بندیال نے چلے جانا ہے اب وہ کچھ بڑے فیصلے کار بھی سکتے ہیں جاتے جاتے سرپرائزز بھی دے سکتے ہیں اب ان فیصلوں کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ قاضی فائزی سا انہیں ریورس کر دیں گے ویسے اتزاز احسن نے آج بڑی دلچسپ بات کی بلکہ میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو سنوا بھی دوں گا اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے وہی بات جو میں کہہ رہا تھا اتنے دنوں سے کہ جسٹس قاضی فائزی سا کے لیے بھی چیزیں انہوں نے آسان نہیں چھوڑی اتنی بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹویشن کی کیا وہ اپنی یہ لیگسی چھوڑیں گے کہ وہ ان کانسٹیٹویشنل چیزوں کو کلیر ایک رستہ پروائیڈ کریں گے دروازہ کھول دیں گے بیریئر ہٹا دیں گے کہ جو مرضی کریں تو قاضی صاحب بھی بیچارے سوچنے پر مجبور ہوں گے اور پہلے ہی ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جسس قاضی فائزی سا آئے گا تو ہمارے دن سبر جائیں گے یہ تو ان کے کردار پر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ایک جج نے آ کر کرنا کیا ہے اچھا آپ ذرا اتضاز حسن کی یہ گفتگو سنیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ والا معاملہ اور جج صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے یہ ذرا ملائزہ کریں سارے آپ بہت سارے اس دنیا کی تقریباً ایک تہائی آبادی اگر تیسا کا اتضار کر رہی ہے اور پاکستان میں نونزی اور پی ٹی ایم قاضی فائزی سا کا اتضار اب یہ قاضی فائزی سا سے بھی زیادتی ہے قاضی فائزی سا کو انہوں نے پہلے سے اس کے ماتھے پر مور لگا دی ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کا بندہ ہے اور ہم بڑے خوش ہے جب آئیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا یہ فیصلے جو عمر اطاب اندیال کر کے جائیں گے اگر کیے انہوں نے میری دعا ہے کہ وہ کریں تو یہ سارے سیٹ سائیڈ ہو جائیں گے اور پس وہ ہمارا ہی ہے وہ ہمارا دی ہے اور پھر میاں صاحب بھی آ سکے بھئی میاں اور نواز شریف اگر اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آیا اپنا بھائی پرائی منسٹر اس سے زیادہ کیا اس کے لیے ماحول سازگار ہو سکتا ہے باپسی کے لیے جی ناظرین اکرام آپ نے یہ گفتگو سنی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ قاضی فائزی سا انہیں سرپرائز کریں گے لیکن اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک کلیر میسج ہے جسس عمرتہ بندیال کو بھی اور پاکستان کی جوڈیشری کو بھی جسس عمجد رفیق کو آج کے مضبوط حکم کے بعد ایک بڑا سٹرونگ ڈیسیان انہوں نے دیا جس اس کے بعد ملتان بھیجنے کی اطلاعات پہلے آئیں اور اب یہ کنفرم ہوا ہے کہ پرویز الہی کی بازیابی کا کیس کل کی کاؤز لسٹ سے نکال دیا گیا ہے یعنی کہ اس کیس کو اڑا دیا گیا ہے جسس عمجد رفیق کل سے لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں کیسز کی سماعت کریں گے یعنی نہ صرف اس کیس کو کاؤز لسٹ سے نکالا گیا ہے بلکہ جج صاحب کو بھی ایک طرح سے کہا گیا ہے کہ آپ جو پرنسپل سیٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی اس پر نہیں بیٹھیں گے اور یہ آرڈر کس کی طرف سے آتے ہیں یہ آرڈرز آتے ہیں ریجسٹرار آفیس اور چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھٹی صاحب کی طرف سے ظاہر ہے ججز کے اندر ایک تشویش تو تھی لیکن یہ فیصلہ بھی عدلیہ کے اندر سے آیا ہے اس دفعہ رییکشن خود عدلیہ کے اندر سے آیا ہے اس وقت با اختیار لوگوں کے با اختیار اقدامات ہیں چودری پرویز الہی کو کل پیش کرنے کا حکم دینے والے جج کو اور اس بازیابی کیس کو کاؤز لس سے نکال دیا گیا ہے وہ پرنسپل سیٹ پر کیسز کی سماعت نہیں کریں گے جس سے سمجھے یہاں سے جائیں گے اور وہ ملتان میں کیسز کی سماعت کریں گے تو انصاف دینے والوں کو بھی ناظرین اکرام آپ سوچنا ہوگا کہ انصاف دینے والے خود اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں عدلیہ خود اپنے وقار پر کیسے سمجھوتا کر رہی ہے عدلیہ اس سب کے اندر کہاں پر کھڑی ہے اس سے زیادہ بات کریں گے تو پھر یہ بولیں گے کہ توہین عدالت ہو گئی ہے ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی تو در حقیقت طاقتوروں نے ریاکٹ نہیں کیا بلکہ طاقتوروں نے عدلیہ سے ہی عدلیہ کو ریاکٹ کروایا ہے اور ایک کلیر میسج اکروس دا بورڈ تمام جسز صاحبان کو بھیج دیا گیا ہے کہ اگر ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کی یا کوئی فیصلہ اس طرز پر کرنے کی کوشش کی جو ہم نہیں چاہتے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا تو یہ ہمارے ملک کے اندر جوڈیشل سسٹم باچ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان میں انصاف کے لحاظ سے 138 نمبر پر ہیں ناظرین اکرام اس سے ایک تو عمران خان کو بھی بڑا کلیر میسج پہنچا ہے اور پیغام یہی گیا ہے کہ عدلیہ سے جو آپ نے امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ زیادہ امیدیں نہ لگائیں جہاں پر سسٹم کو اپنی ریڈ لائن زبور ہوتی ہوئی نظر آئیں وہاں پر عدالتی حکامات کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی عدالتی حکامات اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ توہین عدالت کی کاراوائی میں پرویز الہی اب کل عدالت میں پیش نہیں ہوں گے وہ کیسی کاؤزلس سے نکال دیا گیا ہے اور جج کو اکتوبر تک بھیج دیا گیا ہے کہ آپ ملتان میں کیسی سنیں اور وہاں پر آپ کھڑے لائن لگ جائیں ناظرین اکرام سب کچھ کلیر اور واضح ہو چکا ہے کہ صرف وہی ججز اب یہاں کام کریں گے جو اس طرح کے فیصلے دیں گے جو طاقتور چاہتے ہیں یا پھر وہ فیصلوں کے اندر تاکتل لائیں گے جس طرح سے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا موطلی میں ڈیلائنگ ٹیکٹک اپنائے گئے وہ موطلی روکی نہیں جا سکتی تھی وہی بات ہے کہ آپ کسی کو کھانا کھانے سے روک نہیں سکتے تو آپ اس کا کھانا ٹھنڈا تو کروا سکتے ہیں اور وہی ہوا اور اسی دوران خان صاحب کو سائیفر کیس میں اٹھا لیا گیا سائیفر کیس کے جج ابو الحسنات ذلکر نین پورے ایک ہفتے کی چھٹی پہ چلے گئے عمران خان کا کیس جو بھی سنتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی پرابلمز آ جاتے ہیں وہیاں تو بیمار پڑ جاتا ہے جیسے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس بڑے سخت بیمار پڑ گئے اب اس پر پی ٹی آئی کے وقلہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ خود رخصت پر گئے ہیں یا ایسے حالات بنا دیا گئے ہیں کہ وہ رخصت پر چلے جائیں یہ پی ٹی آئی کے وقلہ کے کنسرنز ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ اس سے کلیریٹی کے ساتھ ایک روس دی بورڈ ایک میسج پہنچ رہا ہے پورے نظام کو اور یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا